ایس ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال نے سومار کو تحصیل صدر کے سباگار راجہ سوکرمیوں کے ساتھ بیٹا کیے اس دوران ایس ڈی ایم صدر نے آئی جی آر ایس آئے پرمار پتر جاتی و نماز پرمار پتر اور ریونیو کی سمیچھا کے بیٹا کو سمودید کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال نے کہا کہ گورو پور پہل کے تحت سبھی سافجنک بھومی پر کیے گئے اتی کرمہ کو چنید کرتے ہوئے خالی کرانے کے لیے شاسن کا نردیش جاری ہوا ہے اور اس بھومی کو پہمائش کرا کر لینڈ بینک کے روپ میں بھومی کا اپیوک کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اٹھارہ گاؤں میں اس پہل کی شروعات ہی کیا جا چکا ہے اور ابھی ان یہ گاؤں میں شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ قبضے کی بھومی کو خالی کرا کر شاسن کے کاریوں میں اس کا استعمال کیا جائے گا اس سمجھ میں گورو پرنی سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر آئی ایس گورو سنگھ سگر وال نے کہا موسیقی آج دو ہم نے الگ الگ میٹنگ لی ایک میٹنگ ہماری دو سرکل کے راجے سنید رکشے کو لیکھ پانوں کے سمبند میں تھی جہاں ہم نے آئے جاتی پرمان پتر آئی جی آریز اور بیوین پرکار کے ریوینیو کے جو میٹر ہیں ان کو آج سمکشہ کی اس کے ساتھ ساتھ جو گورکور پہل انترگت ہم نے ساربجینی گھومی ریجسٹر اور ساربجینی گھومی پہ کیے جانے والے سبھی پرکار کیتی کرمڑ اس کو چنیت کرتے ہوئے ان کو ہٹانے کیلئے بھی بولا گیا ہے تو سبھی کا ایک ریجسٹر بنا کے سبھی کو ایک ڈاکومنٹیشن کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کے بعد اس کی پیمائش کرا کے اور لینڈ بینک کے روپ میں ہم بھومی کا سرجن کریں گے جو لگ بگ اٹھارے گاؤں میں ہم یہ پہل چالو کر چکے ہیں کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے اٹھارے گاؤں میں سلیکٹ کیے تھے ابھی انہے گاؤں میں اس پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے ساربجینی گھومی کے روپ میں دیا جا سکے تو لینڈ بینک کے روپ میں ایسی سبھی ساربجینی پرکار ساربجینی سمپتی ہیں جو کی کسی نہ کسی پرکار سہتی کرمیت ہیں بھوم آفیاوں کے دوارہ ایسی انہے لوگوں کے دوارہ ایسی سبھی بھومیوں کا چندانکل کرتے ہوئے اس کو ساربجینی گھوم سے ہمیں لینڈ بینک کے روپ میں آرکشت کرنا ہے تو اسی سندر میں ہم نے لک پالوانس کارنگو کی میٹنگ لیتھی موسیقی